دیکھ شانت تجھ کو اجازت نہیں آگئی موت اب تجھ کو محولت نہیں اپنی جنت کو بھی دیکھ پایا نہ تو ایسی جنت بنانے سے کیا بائدہ میں زیادہ کچھ نہیں کہتا ہوئے کیونکہ حضرت کو ابھی جانا ہے میں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ ہمارے سامنے مقبوم مربی اور بزرگ ہستی میں بس اتنا کہوں گا کہ وہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں ارے جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے پیروں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے پیروں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں حضرت مولانا شیخ سکریہ صاحب مدد زلال علی شیخ الحدیث دعال اہود مدد العلمان لحنو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بال وقد قال رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قال جا رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ویدنی یا رسول اللہ فاوجد قال صلی صلی اللہ مبدعین واجمع علیہ بھئی آشتہ کرو اس کو یہ کوئی خبالی نہیں ہو رہی ہے اذنی یا رسول اللہ فاوجد قال صلی صلی اللہ مبدعین واجمع العیاس من ما فی عید الناس وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَا مِنْتَ بھائی آدھا سن لیجئے بات آپ سے ہی تو بات کر رہے ہیں یا آپ یہاں کے آپ بات کر لیجئے وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا اَوْقَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیو عزیزو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر حدیث آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھائی سننا ہے آپ لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحاب آئے اور آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیت فرما دیجئے لیکن مختصر ہو اظنی یا رسول اللہ باوجد اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیت فرما دیجئے لیکن مختصر ہونے چاہیے سٹیج پہ بیٹھنے والے بھی تو باتیں کر رہے ہیں یہ ہے مصر لادوسری کا تمہارے موپنگ لگانے آئے ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے ابھی آم سکھا دیں چاہتا کر لو ہمیں کوئی خبالی تھوڑی پڑھنی ہے بس چند عددوں کو سنانا ہے ان کو آوال پہنچ رہی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیت فرما دیجئے لیکن مختصر ہونے چاہیے وہ صحابہ اکرام حطرہ کے ہوتے تھے بوڑے بھی صحابہ اکرام ہیں پڑے لکھے بھی صحابہ اکرام ہیں بے پڑے لکھے بھی صحابہ اکرام ہیں وہ صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیت فرما دیجئے لیکن مختصر ہو معلوم نہیں کیا وجہ رہی ہوگی روایت میں حدیث میں تو ذکر نہیں ہے کہ کس وجہ سے انہوں نے مختصر ہونے کی درخواست کی تھی ممکنے بیچارے بے پڑے لکھے ہوں اس وجہ سے کہا ہو کہ مختصر نصیت فرما دیجئے بوڑے ہوں کمزور ہوں بیمار ہوں اس وجہ سے عرض کیا ہو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیت فرما دیجئے لیکن نصیت مختصر ہونی چاہیے میرے عزیزوں میرے محترم بھائیوں اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے موجزات عطا فرمائے تھے آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سے بھائیوں نے بہنوں نے بچوں نے عزیزوں نے بسا اوقات ایسا ہوا بڑھ کے بار بار ایسا ہوا کہ پانی کی کمی کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دست مبارک ایک پانی کے برطن میں رکھ دیا اوپر ذرا سا پانی ڈالا اور انگلیوں کے بیچ میں سے پانی کی لہرے نکلنے لگی اور سفر میں مسافروں نے ان کے جانوروں نے اونٹوں نے گھوڑوں نے پانی پی لیا سب سہراب ہو گئے اور مسافروں نے اپنے برطن بھی بھر لی ایسے واقعات سفر میں بھی پیش آئے اور مدینِ تیبہ میں بھی پیش آئے ایک واقعہ سلیہ حدیبیہ کے موقع پر یہ پیش آیا کہ مسرکینِ مکہ نے حدیبیہ میں جو پانی کے چشمے تھے ان سب پر قبضہ کر لیا ایک چھوٹا سا پانی کا کواں یا چشمہ مسلمانوں کے لئے رہ گیا لوگوں نے آکر عرض کیا اللہ کے رسول ہم اتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جانور بھی ہیں اور پانی کا ایک بہت چھوٹا سا کواں ہے اور وہ بھی خوش ہونے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تیر بیا یہ ڈاکے ڈال دو اس کو کواں تو بالکل پانی سے لبریز ہونے لگا سارے لشکر نے پانی پی لشکر کہا تھا سب صحابے کرام جو عمرِ گنیت سے چلے تھے انہوں نے پانی پی لیا ان کے جانبانوں نے بھئیہ سنانا ہے ہم آپ کو آپ بھی سن لیجئے بچوں کیا دیکھ رہے ہیں بچوں کی تسارات ہر بات دیکھتے رہتے ہیں اسی لئے تو بچے ایسے ہو رہے ہیں آپ ہماری سن لیجئے تو سب سہرام ہو گئے مجھے تو اتنا ارز کرنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سے موجزات عطا فرمائے تھے آپ نے شقے شقے خمر یعنی چاند کے ٹوٹکڑے ہونے والے والا موجزہ بار بار سنا ہوگا قرآن مجید میں ہے اخترابت الساعت و انشق القمر اس کا واقعہ یوں ہوا تھا کہ مکہ موازمان میں مشرقین مکہ نے آپ سے یہ درخواست کی یا آپ سے یہ کہا اے اللہ کے رسول بچوں تم بھی سنو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھ لیا دے تو ہم آپ کو نبی مالنے کے چل دیے بھائی مزہ نہیں آرہا نا ہاں ہم جانتے ہیں اس بات کو یہ مزے کی چیز نہیں ہے تمہارے سمجھے اور وہ یہ چیزے جانا ہو چلے جاؤ ہمیں تو دو آدمی ملے ہم ان کو سنا دیں نہ باپوہ چاہیے ہم جانتاعت چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی بات کہنے کے لئے آئے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہنی تو بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت اور حکم سے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہوگئے ایک پہال کے اس طرف چلا گیا ایک اس طرف چلا گیا جس طرح یہ موجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھے اللہ نے دیا تھے حضور کے ایک موجزات اپنے اختیار کے نہیں تھے سب اللہ کے دینے سے تھے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک موجزہ رسول اللہ صلی اللہ سلو بیٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موجزہ یہ بھی انعیت فرمایا تھا کہ چھوٹی سی بات کرتے تھے لیکن مضمون بھرپور ہوا گیا بات مختصر لیکن مضمون بھرپور ان شہاہ بیٹے بیٹے بات بات مکر لے ان شہاہ بات بات نہیں معلوم ہو رہا اور ایک مول صاحب کو بھی اپنے سال لگا رہے ہو بات کرنے میں تو آئے اور آگر انہوں نے کہا اللہ کہ رسول مجھے کچھ نصیت فرما دی لیکن مختصر ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیت فرمائی اور ایسی مختصر نصیت فرمائی کہ اگر آپ لکھیں تو تینوں جملے نصیتیں فرمائی بہت مختصر مختصر اتنی مختصر مختصر کہ تینوں نصیت بھائی صاحب تینوں نصیتوں کو اگر لکھے تو کافی کے ایک لائن پر آ جائے اور بولیں تو بہت چھوٹے چھوٹے تین جملے باتیں ضرور کرنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پر ضرور شریف نہ پڑھ لہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہنا کرلو باتیں اور کرلو ہم تو مدرس آدمی ہیں وہ خرر رہے نہیں درجہ میں کوئی بات کرتا ہوں جو کھڑا کر دیتے لیکن یہاں ہماری تھوڑی چلتی ہے بھائی ہم تو مجبور آدمی ہیں یہاں پکڑ لائے ہوئے تو ہم تو اس کے عادی ہیں کہ مولانا بھی جور مجھائے ہم تو خوب جور مجھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تین نصیتیں فرمائی اب آ رہی ہے حضور کی بات ایک بات آپ نے انشاء فرمائی صلی اللہ مبد غیر ایسی نماز پڑھو گویا کہ تمہاری آخری نماز ہے تم دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہو اے میرے عزیز و دوست و بھائی اور بچیاں ہیں بہنے ہیں وہ بھی سن لیں نماز ہر آدمی پر فرض ہے آپ لوگ نے سب انتظام کی مجھے وہاں پر آئے اس کا انتظام نہیں کیا یہ بچوں کو کوئی کنٹرول کر لے یہ تو مزے کی چیز ہے اس میں کیا آپ بھی قبالی کیجئے وہ بھی قبالی کر رہے سمجھے آپ بھی ملہ قبالی کیجئے خوب داد بھوٹی خوب داد لگ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز ہر ایک کے اوپر فرض ہے یہ نوجوان جو بیٹے ان سے خاص طور پر کہتا ہوں ایک وقت نماز چھوڑنے کبھی اتنا نقصان ہے گویا کہ بی بچے گھر بار مال مطا سب پر بات ہو دی ایک وقت نماز بھی اگر کسی نے چھوڑ دی تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہے اتنا بڑا عزاب ہے جتنا بڑا نقصان جتنا بڑا عزاب اس شخص کا جس کا گھر بار مال مطا سب چھت گیا پڑتے ہیں جمعہ جمعہ کی پڑتے ہیں پڑتے ہیں کبھی کبھی جمعہ جھوٹ جاتی جمعہ کی پابندی سے پڑتے ہیں پنج وقت کام مشہور لیتے ہیں بہت بیزی رہتے ہیں آپ کی ذبال میں بولیتے کام مشہور لیتے ہیں چھٹی ہوتی تو پڑھ لیتے آج کل دکان تو بہت مصروفیت ہے آج کل امتحان کا زمانہ ہے آج کل ڈیوٹی زیادہ سخت ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ لے کتنے دن باقی ہیں اس زندگی کے کتنے دن باقی ہیں اس کے بعد جا کے واسطہ پڑھ نا اللہ سبحان وطال وحب بے نماز یوں کو ادھر کو بھینک دیا جائے گا جہنم کی طرف کو یہ میری بات نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے یہ جو مسلمانوں کے اندر نماز کے معاملے میں تو ساحل اور مولی صاحب بے اعتنائی بے پرواہی پیدا ہمارے امین آباد کے محلے کے الحمدللہ ہماری بیٹی کو بڑا اچھا بیٹا داماز شوہر مل گیا الحمدللہ ہماری بیٹی کو بڑا اچھا شوہر مل گیا جب دو تین دفعہ کہتی کہ میں نماز پڑھتا ارے آج کل نوجوار نماز کہاں پڑھتے وہ کیا خاک اچھا مل گیا بے نمازی شوہر ملا ہے بے نمازی کے متعلق تو قرآن حدیث شریف میں کفر تک لفظ آیا آپ کہیں میرا داماز مجھے بہت اچھا مل گیا اب میں آپ لوگوں کو نوجوان ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی صلی مبدعین ایسی نماز پڑھ یہ گویا کہ یہ آخری نماز اور نماز کی حقیقت کیا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو اذا قام اہدکم یسلی فانہو ینادی رب تم میں سے جو شرط ساکر نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سبانہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا اس روایت میں تو اتنا یہ لیکن دوسری حدیث میں اس کی پوری تفصیل ہے جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے پوری نماز کی تفصیل بیان کرتی تو میرے بھائیو بزرگو آپ نے ان سے فرمائے ایسی نماز پڑھو گویا کہ یہ تمہاری آخری نماز کرتے اور دوسری ایک بات اور بیچ پہ حرز کر دیں ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا جس کی نماز اچھی اس کے سارے عمال اچھے ہو جائیں گے نماز اچھی کر لیجئے سارے عمال اچھے ہو جائیں اور دوسری نصیت حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمائی جو کوئی لوگوں کے پاس ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو ان کی گالی بہت اچھی ہے ان کا مکان بہت اچھا ہے ان کا کارخانہ بہت اچھا ہے ان کا کاروبار بہت اچھا ہے ان کی بیلڈنگ بہت اچھی ہے ان کی ضرورت ہے اللہ سے مانگو ضرورت ہے اللہ سبحانہ تعالی سے مانگو آپ لوگوں نے اسٹیٹ کی بچوں تو انسام نہیں کیا کوئی تقریب آخری دھولی تھی کبھالیاں کرنی تھی ہمیں تو جی تو کسی کے مال کی طرف نگاہ اٹھا کا مت چاہیے اللہ سبحانہ تعالی سے مانگو جس اللہ نے ان کو اور ان جیسے لاکھوں کو کروڑوں کو عربوں کو انعیت فرمایا ہے اللہ سے مانگو وَجْمَ الْحَيَاسْ مِمَّا فِيَدِ النَّاسِ اور تیسری نصیت فرمائی وَلَا تَكَلَّم بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا اور بھئی زبان سے ایسی بات نہ نکالو جس کو کل اللہ سبحانہ تعالی کے حضور میں حاضر ہوتے وہ مانگو جس بات ہمیں معذرت کرنی پڑے اللہ ہم تک غلط ہی ہوگئی ایسی بات زبان سے نہ نکالو زبان کا بولا ہوا بہت خطرناک ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ نے ارشان فرمایا مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيرٌ آدمی جو بات بھی زبان سے نکالتا ہے اس کے لکھنے کیلئے ایک فرشتہ موجود ہے جو سخت مزاج ہے بالکل یائیت نہیں کرتا ہے ایک فرشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ جو کچھ بھی یہ بات نکالے اس کو لکھ لو اور اس کا حساب کتاب ہوگا ایک صحابی آیا کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیت فرما دی دوسرے صحابی فرما ام لکا علی لسانہ کا اپنی زبان کو اپنے خابو میں رکھو زبان کا گناہ آخری درجے کا حرام گناہ زبان سے کسی کی غیبت کرنا کسی کو برا بلا کہنا کسی کے اندر عیم نکال اس کے مو پر نکال یا پیچھے نکال دینی ضرورت نہ ہو تو سخت ترین حرام تو تین نصیحت ہیں ان صحابی کو جنہوں نے یہ عرض کیا تھا نصیحت فرمائی لیکن مختصر ہو تو ایک نصیحت تو شاید ایک سننے کا تعلیم ہو ایک نصیحت تو یہ فرمائی تو بھئی ایسی نماز پڑھو گویا کہ تمہاری آخری نماز ہے یعنی بہترین نماز کو آلہ درجے کی اچھی نماز کو اور یہ بھی میں نے عرض کر دیا ہے ان کے بارے مہتر شریف میں یہ ہے جنہوں نے اچھی نماز پڑھ ان کے سارے آمال دیگر آمال بھی اچھے ہو دارے اور دوسری نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ اکمار جو کوئی لوگوں کے پاس ہے میں بہت ہلکے کر کہ رہا ہوں لیکن اس کے با وجود میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی سمجھ کی چیز نہیں ہے یہ اس لیے کہ ان کا زوق نہیں ہے یہ ایسی بات اور دوسروں کے بات جو کچھ ہے اس کے تعلیم مت بنو اگر مانگنا ہے تو اللہ سبانہ و تعالی سے مانگو اللہ کیا بہت بہحساب اور تیسری نصیحت یہ فرمائی بہت دیکھو زبان سے زبان سے ہاں وہ یہ باتیں کر لو خوب چچا اے بچے ان سے کہو کیوں یہ باتیں کرنے کی نہیں آئے سننے کی نہیں آئے اور زبان سے کوئی ایسی بات مد نہیں کالو جس کل معذرت کرنے اور ہی سنسلے میں میں نے عرض کیا کہ حضور عقض صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ اکرام سے فرمائے زبان کو قابو میں رکھ ایک صحابی آئے اور آکے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول کہ زبان سے جو کچھ کہتے ہیں نہ مار نہ نہ پیٹ نہ 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 کچھ اور کر رہے بس زبان سے تو ایک کو کہہ دیا اس سکر بھی پکڑ ہوگی فرمایا جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں یہ زبان کی کھیتیاں یعنی زبان سے جو کچھ تم نے کہا وہ ہی تو لے جانے والی ہوں تو دانت اب بھی نکل لیں سن لیا کچھ تم نے جو کچھ زبان سے کہو گے کسی کی برائی کرو گے یہ مولوی بولے سکتا ہے بھئی ہم تو درنات پڑھانے کا ہی کام کرتے مجموع میں تو بات کرنے کے مولو نہیں یہ بولا لائے تھے ہمیں ہم نے سب جر شاید کچھ لوگ کام کی باتیں سننے کے تعلیم ہوں اس لئے ہم آگئے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں پر عمل کرنے کی اور آپ لوگوں کو بھی عطا فرمائے توفیق وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمين جن بچوں کے دستار ہونے ہیں وہ بچے آ جائیں خشتی اول چون حد میں مار کچھ تا سریا میر عبر دیوار کچھ اب جس فارس سے آتی ہو بتا دیں لو بسم اللہ بیتے آو تم نے ہر سے پورا کیا مکمل بیٹ جا جا اللہ تمہارے حل برکت عطا فرمائے آمین آمین دو دو تین آپ جیسے جواب نہیں دیتا دو تین آپ کہتا دو یا صاحب کہتا تین بیٹے یاد رکھنے گارانٹی جو چلیسے چلیز چلیسے ہم اپنی بات پوراک چلاتی رہی مولانا محمد سبیل صاحب قاسمی حافظ مخصود عالم سا محتم مدرس اشاق القرآن یہ بھی نہیں یہ بچہ دیتا آپ حافظ بیٹے ماشاء اللہ بھئی ان بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے اللہ کہ انہوں نے ان کا حفظ بھی پکا ہو اور زندگی بر یہ حفظ پکا رکھ رکھ ہیں اپنا یہ وہ دولت ہے یہ وہ دولت ہے جو غیر حافظ کو نصیب نہیں ہوتی آپ کے صاحب دادے انجیرین بن جائیں آپ کے صاحب دادے ڈاکٹر بن جائیں آپ کے صاحب دادے کو بہت بڑی سرویس بن جائیں اس کا تعلق دنیا بھی زندگی سے ہوتا ہے اور اگر دین ہے تو اس کے یہ دنیا کے کام بھی اس کے دین کا ذریعہ بن جاتے ہیں دین دار ڈاکٹر ہے تو اپنی ڈاکٹری کے ذریعے سے دین حاصل کر سکتا ہے دین دار انجینئر ہے دین دار سرکاری ملازم ہے تو اپنے پیشے ہی دین کا ذریعہ بنا سکتا ہے بہت دان نکل لائے تمہارے اے ڈسٹرب کرنے کا آئے ہو ہاں تو وہ ان چیزوں کو بھی دین کا ذریعہ بنا لیتا ہے اور اگر بے دینی ہو تو قرآن مجید اور حدیث شریف پڑھنا اور پڑھانا یہ بھی بے دینی کا ذریعہ بن جاتا ہے سواج میں آرہی میرے عزیز اللہ تعالی ان کو دین کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بنائے تو پھر ان کا مقام جب یہ دین داری کے ساتھ حافظ قرآن ہوں گے تو ان کا مقام وہاں ہوگا جہاں جنت کا آخری درجہ ہوگا اور کوئی مقام کسی شخص کا مقام ان سے بلندر نہیں ہوگا قرآن مجید اللہ کا کلام اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز دنیا کی کوئی چیز ہے تو علمی مسئلہ لیکن عظمت معلوم ہو جائے گی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ سے وہ تعلق ہو جو قرآن مجید کر ان کے دلوں میں اللہ ہمیشہ ہمیش کے لئے قرآن کو باقی رکھتے پھر ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا قیامت کے دن بے مانہ ہو کر رہے گی بلکل یہ بات ان کے سروں پر تاج رکھا جائے قیامت کے دن ان کے والدین ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا قیامت کے دن یقین نہیں رہا ہم لوگوں کو ان کے والدین کے سروں پر این کے اسادزہ کے سروں پر تاج رکھے جائیں گے قیامت کے دن ایسے ایسے تانی دن کو دنیا میں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے اگر سب پتسی والوں نے مل کر بھی ایک حافظ بنا دیا تو انشاءاللہ بستی کی مغفرت کے لیے اگر ان کے اندر صلائیت ہوگی مغفرت کی تو بستی کی مغفرت کے لیے ایک حافظ کا بنجانہ ہی کافی ہوگی مبارک بات کے مستحقی وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنایا وہ مبارک بات کے مستحقے جو ان کے اسادلہ ہیں اور وہ سب معاونین جنہوں نے ان کے حبز میں کسی بھی درجہ کا تعابل کیا ہو وہ سب مبارک بات کے مستحقے ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمروں میں ان کے والدین کی عمروں میں ان کے معاونین کی عمروں میں ان کی رہنمائی کرنے والوں کی عمروں میں ان کے اسادلہ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے وآخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالمین